موسیقی ایک ایسا شخص داخل ہوتا ہے جس شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا یعنی پاگل تھا آقل سے پیدل تھا جس کو بولتے ہیں صفوں کو چیرتا ہوا آتا ہے اور چپل سے امام صاحب کو مارنے کی کوشش کرتا ہے ناظرین اس طرح کی بات ہے لوگ اس ویڈیو سے متعلق کرتے ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جس کا دماغ صحیح نہ ہو جو آقل سے پیدل ہو جو پاگل ہو اس نے امام ہی صاحب پر اس طرح سے حملہ کیوں کیا کیا اس پاگل کو امام ہی صاحب دکھ رہے تھے اور کوئی نہیں دکھا اس طرح کی گندی حرکت کر کے لوگ اپنے کو پاگل کہہ دیتے ہیں اور لوگ نہیں پاگل کہتے ہیں اور جس نے مارا اس نے پاگل نہیں کہا بلکہ دیگر لوگ اور جو مقتدی تھے اس نے کہہ دیا بھئی یہ امام صاحب کو جس نے مارا پاگل تھا تاکہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے کیا اس کے گھرانے میں کوئی آدمی نہیں تھا جس پر یہ شخص حملہ کرتا صفو کو چیر کر پھر امام صاحب پر حملہ اس گھناؤنی حرکت سے اسے سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی بھی پاگل کی حمت نہ پڑے کہ وہ امام ہی صاحب پر حملہ کرے اس سے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لئے کم وقت میں بڑی خبر پانے کے لئے ہمارا چینل غفران بن یاقوب قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ